سلام علیکم مائی لائف سٹائل چینل میں آپ سب کا ویلکم آج آپ کے سامنے ایک سب اردسی پریزنٹیشن میں یخنی پلاو پڑا ہوا ہے اور یخنی پلاو جو کہ میرا فیوریٹ ہے سب کا فیوریٹ ہے بچے سب اس کو کھاتے ہیں شوق سے کیونکہ اتنا سپائسی نہیں ہوتا تو چلائیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ یخنی پلاو ریسی بھی بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے ہوگا جخنی پلاو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک پاو مٹن لیا ہے آپ مٹن کی قوانٹیٹی کو بڑھا سکتے ہیں میں ایک پاو سے بنا رہی ہوں آپ آدھا کلو لے سکتے ہیں پھر بتاتی چلوں کہ ریسی پی میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا اس میں اجزار ڈالنے ہیں باقی قوانٹیٹی کو آپ زیادہ یہ کم کر سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک کے گھر میں اپنے حساب سے ہی کھانا بنتا ہے اور یہاں پر میں نے ایک چمس سونف لیا ہے ایک میں نے کالی موٹی لیچی لی ہے دارچینی کا ٹکرہ دیا ہے لاؤں کے چندانے لی ہیں کالی مرش لی ہے آدھا چمس زیرہ دیا ہے دو بھر کے چمچ میں نے لیا ہے سوکھا دنیا ایک تیز پتہ دیا ہے ایک چمچ میں نے نمک لیا ہے اور یہاں پر دو چمچ دو یہ پیاس میں ڈالوں گے پلاو میں ایک پیاس جائے گا یخنی میں اور ساتھ میں ہم لسن اور ادھرگ ڈالیں گے یخنی میں اور ہم لوگ پانی اس میں ڈالیں گے اپنے حساب سے میں یہ یخنی بنا رہی ہوں پریشر کوکر میں اگر آپ کے پاس پریشر کوکر نہیں ہے تو آپ کے پاس جو بھی چیز آپ اس میں بنا سکتے ہیں پریشر کوکر میں زیادہ ٹائم کم لگے گا دس منٹ میں یخنی ہماری ریڈی ہو جائے گی تو چنہ اپنی یخنی کو ریڈی کرتے ہیں جی تو یہ دیکھیں میں نے یخنی کے لیے سب کچھ اس میں ڈال دیا ہے اور میں نے دو رکھنا ہے نا یخنی کا تو پریشر کو کرتے ہیں بن اور اس کے بعد دس منٹ تک اس کو ہم پکاتے ہیں ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں دس منٹ کے بعد دس منٹ ہو چکے تھے تو چلائیں اپنے پریشر کو کھولتے ہیں لیکن کبھی بھی ڈالیکٹ پریشر کو نہیں آپ نے کھولنا پہلے اس کی پوری سٹیم کو آپ نے ختم کرنا ہے اور جب تک اس کا کیل بالکل نیچے نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے پریشر کو اپن نہیں کرنا یہ دیکھیں یخنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور گوشت ہمارا گل چکا ہے تو اب ہم ایسے کریں گے کہ جو ہم نے لیسن اور ڈالا تھا درک اس کو ہم کر لیں گے سیپریٹ اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اور باقی ہم اس یخنی کو کریں گے سیپریٹ گوشت کو کریں گے سیپریٹ اور یخنی جو ہمارا اس کا وارٹر ہے اس کو ہم کر لیں گے سٹین تو چھرائیں اس کو کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی چاول کی تیاری کریں جی تو یہ دیکھیں میں نے گوشت کو سیپریٹ کر لیا ہے اور یخنی کو میں نے سٹین کر لیا ہے ٹھیک ہے تو اپنی چاولوں کی تیاری کرتے ہیں کہ ہمیں چاولوں کے لیے کیا کیا چاہیے ہوگا بنانے کے لیے میں نے دو پیاز لیے تھے اس کو میں نے اس طرح سے باریک کاٹ لیا تھا اور یہاں پہ میں نے نمک لیا ہے دو چمچ اپنے چیز کے مطابق لے سکتے ہیں کیونکہ کم کا تو حل ہے زیادہ کا حل نہیں ہے اور تین سبازی لائچی میں نے لی ہے اور یہاں پہ میں نے زیرہ لیا ہے اور یہاں پہ پیساوہ میں نے سوکا دھنیا لیا ہے دو میں نے یہاں پہ باول لیا تھے چاول کے اس کو میں نے بھگو لیا تھا یہاں پہ دہیں جائے گی اور اس کے ساتھ میں نے پانچ ہری مرچے لی تھی اس کو میں نے اس طرح سے اپنے چٹو وٹا میں اس کو میں نے پیس تھی آتا آپ گرینڈوں میں بھی کر سکتے ہیں سن لائٹ کا میں آئل یوز کروں گی فوٹ کلر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو چلیں اپنی چاولوں کی تیاری کرتے ہیں آدھا کپ آئل ڈالا ہے آئل کو ہم ہیٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں پیاس ڈالیں گے جی تو دیکھیں پیاس کا ہمارا کلر آنا شروع ہو گیا ہم نے بلکل کو جلانا نہیں ہے ہم نے اس کا بہت پیارا سا کلر ہوتا نا پھلاو والا دو تین منٹ اور ہوگا پھر ہمارا پیاس ہو جائے گا پھر ہمیں اس میں اپنا گوش کو فرائی کریں گے اور جو میں نے یقین میں سے لچن ادھا کو میں نے سپرٹ کیا تھا اس کو میں نے ادھا کچھ اور جو لچن تھا اس کا میں نے گودہ نکال لیا جی تو دیکھیں پیاس کا کلر نکل آیا ہے اب ہم اس میں جو نے گوش کو سٹین کیا تھا وہ اس میں دھا دیں گے ساتھ میں ہم اس میں لچن اور ڈال دیں گے اور ہم اپنے مسالے ڈال دیں گے ابھی پیسی وی ہری مرچ بھی ہم اپنے مسالے میں ڈال دیں گے دہیں اور میں ہری مرچ اس میں ڈال دی ہے کچھ لوگ اس میں لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں مجھے لال مرچ پلاو میں نہیں اچھی لگتی اگر آپ ڈال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں کھوٹی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہری میرچ بناتے ہیں بہت خوشبو ڈال بہت ہر ایک اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے دیسی سٹائل جس میں بناتے ہیں اگر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں 2-3 منٹ اور ہم اس کی بھونائی کریں گے اپنے بھیگے چاول ڈال اوئل چھوٹ گیا ہمارا بھونائی ہو گئی گوڑ بھیگے چاول ڈال جخنی میں ڈال دی اپنا نمک چیک کر لیا جخنی میں چمچ ڈال مجھے تھوڑا سا پانی کم لگ رہا تھا تو میں اس میں پانی آپ کے سامنے ڈالتی تھوڑا سا میں آدھا گلاس پانی ڈال گیا ہے آپ اس کو وائل کرتے ہیں اور پھر اس کو ڈم باد میں دیتے ہیں دیکھیں کیسے بابلز آ رہے ہیں دیکھیں خوشبو بہت مزے گیا پانی ہو گیا ہے خوشک اور میں نے آنچ کو کر دیا ہے بلکل دموالی آنچ ہوتی ہے یہاں پہ میں یہ فوڈ کلر استعمال کر رہی ہوں اور میں فوڈ کلر ڈالتی ہوں اور اس کو پھر ہم دم پہ دیں یہ فوڈ کلر کرتے ہیں اس کو کلوز اور ملتے ہیں فائف منٹس کے باد ہو چکے تھے دم ریڈی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں پلاو میرا زبردست قسم کا ریڈی ہو چکا ہے تو چلائیں اس کو ڈیش آؤٹ کرتا ہوں جی تو یہ دیکھیں پلاو میرا ریڈی ہو چکا تھا میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر دیا ہے اور بہت زبردست سا ارومہ اس کا اٹھ رہا ہے اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ساتھ میں میں اس کو چٹنی کے ساتھ کھاؤں گی اگر آپ کے پاس رائیتا ہے جس کے ساتھ آپ انجوائی کرنا چاہے کر سکتے ہیں چٹنی کی میں ریسپی ڈال چکی ہوں اگر آپ کو یہ چٹنی کی ریسپی چاہیئے ہوگی تو آپ میری چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اور امید کرتے ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ بھی ریسپی پسند آئی ہوگی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگر ابھی تا سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا دعا میں یاد دکھے گا اوکے بائی بائی